اسلام علیکم جی میں ہوں نجم الحسن باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نجم باجوہ ٹو پوائنٹو ناظرین اکرام افغانستان کے حالات بہت خراب نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس چیز کے بارے میں ڈر تھا وہ ڈر شاید حقیقت کا روپ دھار چکا ہے کیونکہ اب معاملہ شاید خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے اگر طالبان نے اس سیچوئشن کو کنٹرول نہ کیا اس سے پہلی والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوزبک جو طالبان ہیں وہ ان کی اختلاف ہوا ہے پشتون طالبان سے کیونکہ پشتونوں نے جو پشتون طالبان ہے ایک سینئر ترین اوزبک لیڈر کو گرفتار کیا تھا جس کا نام تھا مخدوم علیم یا مخدوم عالم ان کی گرفتاری کے بعد حالات خراب ہوئے تھے وہاں پر چیزیں خراب ہوئی تھیں گاڑیاں چھینے جانے کا واقعہ پیش آیا اسلحہ چھینے جانے کا واقعہ پیش آیا اب جو اپ ڈیٹ آئی ہے اور جو سب سے اہم ترین خبر ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ پشتون طالبان کا سینئر ترین لیڈر فریاب میں مارا گیا ہے اور فرزلہ فریاب کا جو دارالحکومت ہے اس شہر کا نام ہے میمانہ شہر اب یہ بات اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ طالبان ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو گئے ہیں یعنی کہ اوزبک طالبان کا لیڈر گرفتار ہوا پشتون طالبان وہاں پہ پہنچے پشتونوں نے اس کو گرفتار کیا اور اب اوزبک طالبان نے پشتونوں کا اسی طرح کا سینئر لیڈر مار دیا ہے اس کی تفصیلات ناظرین کرام میرے پاس پہنچ چکی ہیں یہ سارا کچھ وہاں پہ کیا چل رہا ہے میمانہ شہر کی اس وقت کیا صورتحال ہے کچھ ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں کچھ تصویریں میرے پاس موجود ہیں وہ تمام ترچیزیں آپ تک پہنچانی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ناظرین کرام میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کی سبسکرپشن بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں حوصلہ افضائی ہو سکے اور ہم زیادہ زیادہ کانٹنٹ بنا سکیں اور خبریں جو ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے کے مارے میں مارے جانے کی اطلاع ملی ہے پہلے آپ ذرا اس کے بارے میں جان لیں اور یہ جان لیں کہ یہ بات یہاں تک پہنچی کیسے ہے ناظرین کرام یہ خبر آپ نے دیکھیں یہ خبر ہے جو اماج نیوز کی اماج نیوز نے اس خبر کو دیا ہے گو کہ یہ اپنی ان کے اپنی زبان میں لکھا گیا ہے یہ پشتو ہے یا دری ہے یا فارسی ہے فارسی تو نہیں ہے یہ میرے حال سے یہ پشتو ہے یا لیکن مجھے جو ہے نا وہ اس میں یہ فارسی ہے یا دری ہے اس زبان میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں اس بندے کا نام جو ہے وہ مولوی جلال تھا جو کہ سینئر ترین کمانڈر تھا جس کی تصویر ناظرین اکرام آپ جو ہے وہ سائیڈ پہ دیکھ بھی رہے ہیں یہ اس کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کی تصویر ہے جو کہ لی گئی ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ صوبہ فریاب میں ظلہ میمانہ کے اندر جو ان کی دارالحکومت میمانہ ہے یہ یہاں پر تائنات تھے جب یہ کلیش ہوا اور اس کے بعد کل رات جب مشین گنیں چھینی گئی ہیں جب گاڑیاں الٹائی گئی ہیں تو پشتون اور جو طالبان تھے جو پشتون طالبان اور ازبک یہ آمنے سامنے تھے ابھی بتایا جاتا ہے ناظرین اکرام کہ ازبک جو طالبان ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کابل سے جو نئے ریکروٹ اب انہوں نے جو ہے وہ نئی فوج کی ہے وہ لوگ ہیوی مشینری کے ساتھ ہیوی ویپینری کے ساتھ اور آمڈ ویکلز کے ساتھ اس وقت ممانہ دارالحکومت میں موجود ہیں اور دونوں آمنے سامنے ہیں اس وقت وہاں پر حالات کے ہیں میں کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ناظرین اکرام ازبک لوگ کس طرح سے ازبک طالبان میں ازبک طالبان کی بات کروں ازبک طالبان کس طرح سے نعرے بازی کر رہے ہیں پشتون طالبان کے خلاف ایک ویڈیو میرے پاس موجود ہے میں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں watch this ناظرین اکرام تو ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے جو ازبک لوگ ہیں یہ شدید احتجاج کر رہے ہیں نہ صرف ناظرین اکرام ازبک لوگ ازبک طالبان وہاں پر لوگ مسجدوں کے اندر اکٹھے ہو رہے ہیں اور میں یہ صبح فریاب کی بات کر رہا ہوں صبح فریاب کے اندر میمانہ شہر کے اندر لوگ مسجدوں کے اندر اکٹھے ہو رہے ہیں اور مسجدوں کے اندر اکٹھے ہو کر آخری الٹی میٹم دیا جا رہے ہیں آخری الٹی میٹم دیا جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے نات چھوڑا جو مخدوم علیم ہے تو پھر آپ کے ساتھ جو حشر ہے وہ بہت برا ہوگا ناظرین اکرام اس کی بھی ویڈیو میرے پاس موجود ہے جس طرح سے مسجدوں کے اندر اکٹھے ہو کر اعلانات کیے جا رہے ہیں لوگ سامنے آ رہے ہیں اور لوگ سامنے آ کر احتجاج کرتے ہوئے آخری الٹی میٹم دے رہے ہیں مطلب یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے بہت سے لوگ ہیں جو اس پورے معاملے پر شاید وہ خوش ہو رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر افغانستان میں اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ناظرین اکرام اس کا سب سے زیادہ اثر پاکستان کے اوپر پڑے گا بہرحال مسجدوں میں کس طرح سے اس وقت وہاں پر علانات کیے جا رہے ہیں اور الٹی میٹم طالبان کو دیا جا رہا ہے پشتون طالبان کو وہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ووچ اس ویڈیو ناظرین اکرام اکرام اس کا سب سے زیادہ اکرام اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں دیکھیں یہ بات یہاں تک پہنچی کیسے ہے اب بہت ساری چونکہ باتیں کھل نہیں ہیں تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں بتایا یہ جاتا ہے کہ اصل میں جو مولوی فضیل ہے مولوی فضیل جو کہ ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر ہے مطلب ڈیفنس منسٹر کے انڈر ڈیپٹی کے حصیت سے ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے مولوی فضیل کو شروع سے ہی ازبکس سے مسئلہ ہے کیونکہ مولوی فضیل جو ہے جس کے حکم پر مخدوم علیم کو گرفتار کیا گیا ہے مولوی فضیل کسی زمانے میں ازبکس کی قید میں رہ چکا ہے اور یہ ازبک قید میں تھا آپ کو ناظرین اکرام یاد ہوگا جنرل عبد الرشید دوستم عبد الرشید دوستم یہ جو بطلب وردی پین کے آتے تھے اور جو سامنے آکے نعرے لگاتے تھے آپ کو وہ کہانی یاد ہوگی وہ میں نے عبد الرشید دوستم کے اوپر بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں تو جو مولوی فضیل ہے یہ عبد الرشید دوستم کی قید میں تھے پھر عبد الرشید دوستم نے انہیں امریکہ کے حوالے کر دیا اور بتایا یہ جاتا ہے جو اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مولوی فضیل کو اسی دن سے وہ ازبک اچھے نہیں لگتے ہیں بہرحال یہ تو ابھی جب اس طرح کے واقعہ ہو جاتا ہے یا اس طرح کے چیزیں ہو جاتی ہیں تو چیز یاد رکھے گا ہوتا یہ ہے کہ پھر اس طرح کی سٹوریز کھل کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں جن سے باتوں کو مزید جو ہے اس کو جو ہے وہ بڑھا جڑا کے بھی بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ بات تو درست ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی پرانا پھڑا پرانی لڑائی کوئی پرانا مسئلہ مولوی فضیل کا رہا ہو یہ این ممکن ہے کہ چیزیں خراب رہی ہو یہ این ممکن ہے کہ حالات پہلے سے خراب تھے اب مزید خراب ہو گئے ہیں لیکن ہوگا کیا ناظرین اکرام اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے جس کے بارے میں میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں اوزبکس سے اتنی جندی لڑائی کہ ہم سوچ نہیں رہے تھے مجھے لگتا تھا کہ شاید سب سے پہلا جو پھڑا ہوگا وہ تاجکس کے ساتھ ہوگا کیونکہ تاجکس کے ساتھ اوزبکس کے ساتھ وہ پڑھنا شروع ہو گیا اگر اوزبکس کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اگر یہاں پر جو ہے وہ معاملہ مطلب مزید خراب ہو جاتا ہے تو ہوگا کیا ناظرین اکرام ہوگا یہ کہ یہ بات سیبل وار کی طرف خانہ جنگی کی طرف چلی جائے گی اور اگر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہاں ادھر اور در دونوں سے پنگا پڑھنا شروع ہو جائے گا لڑائی شروع ہو جائے گی اور چیزیں بہت زیادہ خراب ہو جائیں گی جو کہ ایڈ دی انڈ اف دی افغانستان کے لئے اچھی نہیں ہے تاجکس اور پنشیر والے ہزاراز اوزبکس یہ بہت ساری اتنی سٹیز مطلب وہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ ہیں اس طرح سے آباد ہیں بستے ہیں تو چیزیں بہت خراب ہو جائیں گی ایڈ دی انڈ اف دی اگر افغانستان کے لئے چیزیں اچھی نہیں ہوتی محول کس طرف جاتا ہے چیزیں کس طرف جاتی ہیں لیکن اسی وقت انہیں یہ چاہیے کہ اپنے اندر تھوڑا سات صبر اور تحمل رکھیں سینٹرل کمانڈ کو چاہیے کہ ابھی بھی حالات کابو میں لائے جا سکتے ہیں ابھی بھی چیزیں جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہیں لیکن اس کے لئے تھوڑی سی جو ہے وہ ایک ویجنری قیادت کی ضرورت ہے کہ ویجنری قیادت کہ یہ ویجن ہو کے وہ دیکھے گئے ابھی کرنا کیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی شیئر کے نئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات